موسیقی 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 جا رہا ہے کہ اداروں کو مسجد جا رہا ہے یا کئی اور مسجد جا رہا ہے تو بار بار نواز شریف صاحب نے بات کلیر کہ انہوں نے کہا کہ میں کسی بھی صورت نہیں چاہتا کہ دوبارہ وزیراعظم بنوں کیونکہ میں اتنی بار وزیراعظم بن چکا ہوں کہ میرے لئے یہ مسئلہ نہیں ہے بلکہ کیونکہ مجھے ان تمام عوام نے ان تمام لوگوں نے ایک بڑی تعداد میں ووٹ دیا ہے اور میرا فرض بھی بنتا ہے میرا حق بھی بنتا ہے کہ جن لوگوں نے مجھے ووٹ دیا ہے میں ان سے بات کروں اور ان کو بت ہوں کہ جو انہوں نے مجھے ووٹ دیا وہ اس لیے نہیں دیا تھا کہ میں اس طرح سے نائل ہو جاؤں تو مجھے کچھ جوابات دینے ہیں کچھ دل کی باتیں کرنی ہیں کچھ وعدے کرنے ہیں اور کے ساتھ ساتھ کچھ توالات بھی کرنے ہیں اور آج جس طرح سے توالات کیے اور جس طرح سے امام کی بڑی تعداد نے اس کا جواب دیا ہم سب نے دیکھا آج جہلم نے بھی I love you نواز شریف جو ہے جس طرح سے گونج رہا تھا وہ بھی سب نے دیکھا ہے اور کئی وعدے کیے گئے ہیں نواز شریف صاحب کی جان اور اس طرح جو اب اگلے پڑا ہوں گے جس طرح سے کہا جارے کل صبح جو ہے وہ جیلم سے روانگی ہوگی ارکازر کہ گجرا والا میں پڑا ہوگا تو لگ ایسے رائے کہ ایک مومنٹم بنتا ہوا نظر آ رہا ہے نواز شریف صاحب صاحب بار بار کے بعد کہہ رہے کہ میں اپنے گھر جا رہا ہوں لیکن جس طرح سے لوگ ان کو گھیر رہے ہیں اور جس طرح سے بات ہو رہی تو لگ ایسے رائے کہ جس طرح سے ایک بہت بڑا مومنٹم بن رہا ہے ایک ڈائلوگ بن رہ ایک جو بار بار ہم کہتے تھے کہیں نہ کبھی مسنگ تھا کیونکہ وہ جب نواز شریف صاحب وزر آدم تھے تو اس طرح سے وہ عبامی اجتماعات میں جاتے تو تھے لیکن اس طرح سے کوڈینیشن نہیں ہو پاتی تھی بانڈ نہیں بانت 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 تھا وہ بانڈ ہمیں نظر آ رہے ساری صورتحال میں بات کریں کہ فروح کیونکہ کل بھی ہم لوگ نے شو کرنا تھا لیے وہ اتنا زیادہ میسیب پراؤڈ تھا اس نے زیادہ چیزیں تھیں تو وہ شو بھی نہیں ہو پایا کیونکہ لائف کبرج اس پر چل رہی تھی آپ جو ہے جہلم میں پڑا ہو گیا کس طرح سے دیکھ رہے ہیں کہ میں بھی انٹرو میں بات کری تھی جو پنڈی میں جو خطاب کیا تھا اس کے بعد جب ہم جہلم میں خطاب دیکھ رہے ہیں تو لگ ایسے بہر آئے کہ وہ جو باتیں کہیں گئی تھی کہ میرے دل میں ہیں تو واہستہ اہستہ کھل رہی ہیں جی بلکل صحیح ہے ڈاکٹر صاحبہ ایک تو میں حیران ہوں کہ آپ نے نمبر نہیں گنوانا شروع کیا سٹارٹ میں تمام چینلز پر یہ ہوتا ہے سب سے پہلا سوال کہ کتنے آدمی تھے اور اس کے بعد ساری بات کو آگے بڑھایا جاتا ہے دیکھیں اس سے پہلے کہ میں کسی بھی بات کی طرف بڑھوں اور اس کے بارے کو تفسرہ کروں میں دو درخواستیں آپ کو بھی کرنے لگاؤں اور اپنے تمام ویورٹس کو بھی کہ دو چیزیں مجھے آج بہت زیادہ کھلی چاہیے ایک کان اور ایک دل اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہر وقت ہمارے ملک کے اندر ایک جنون سوال رہتا ہے ہر بندہ جذباتی سے جذباتی ہوتا جا رہا ہے اسی طرح ٹرافک کا بھی آپ دیکھیں کوئی بندہ درائیو کر کے جا رہا ہے خاص طرح بشاروں کے اندر جو ہمارے حالات ہوتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کے سامنے سے کٹ مار کے اپنی جان کو رسک پہ ڈالتے ہوئے کوئی بندہ جہاں موٹر سیکل پہ جائے گا اور وہ جاتے ہوئے کیا کرے گا گھر جا کے کچھ بھی نہیں کرنا ہے جا کے وہ اس نے ٹی وی دیکھنا ہے اچھا اس وقت جلد بازی ضروری نہیں ہے اس وقت سمجھنے کی ضرورت ہے کیا ہو رہا ہے اور اس کو کیسے ہینڈل کرنا ہے سیچویشن کو ایکسٹرنل پریشرز کیا ہے انٹرنل سیکسٹرز کیا ہے اب بات کر لیں سب سے پہلے نمبروں کی ہمارے ہاں دو تین چیزیں ہوئے پہلے تو میاں نواز شریف صاحب کو جب ہٹایا گیا جب دسمسل ہوا ان کا تو اس وقت ایک بڑی انٹریسٹنگ بات کی گئی پہلے لوگ کہہ رہے تھے کہ گھر جانا چاہیے گھر جانا چاہیے ان کو خاص طرح پر پی ٹی آئے کے اور یہ جو میڈیا کے ماشاءاللہ اتنے پیش امام بنے بیٹھے ہیں لوگ تو وہ سارے کسٹارے اچھا جب وہ انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں گھر جاتا ہوں اس کے بعد یہ ہو گیا انہوں نے کہا کہ میں جی ٹی روٹ سے جاؤں گا پھر ایک جنون برپا ہو گیا نہیں جی وہاں سے نہ جائے اچھا ایک سائیڈ پہ شیخ رشید صاحب ہیں وہ کہہ رہے ہیں کہ پتہ نہیں آپ نے کیا مسئلہ کرنا ہے یہ وہ پتہ نہیں کیا کہانیا کر رہے تھے دوسری سائیڈ پہ وہ لوگ بھی ہیں جو کہہ رہے ہیں کہ جی میہا صاحب کو غلط یہ مشورہ دیا جا رہا ہے کہ ان کی جان کو خطرہ ہو سکتا ہے وغیرہ وغیرہ اور پھر آپ نے ایک انکر صاحب کو دیکھا جو کہ میہا صاحب کے اپنی فیملی کو دمگیاں دیتے ہوئے ٹیلی ویجن پر تشریف رکھے ہوئے تھے ہمیں حیران ہو رہا تھا کہ فیملی کیا رہے ہیں اور ان سے پوچھا کیوں نہیں جا رہا اچھا جب یہ ہو گیا جب ان کا جانے کا اعلان بھی ہو گیا پھر یہ پر امپریشن آنا شروع ہو گیا کہ جیسے ریاست کے ادارے کہہ رہے ہیں نہ جاؤں بھائی اگر ریاست کے ادارے کہتے ہیں اب بھی بھی اتنی ایکویشن ہے میہا صاحب کے ساتھ کہ میہا صاحب نہ جاتے جی جو ہے نا ساری کی ساری ٹیلی ویجن کے اوپر خرافات آتی رہی ہیں اور میں حیران ہوتا رہ گیا این میں ایک اور کام شروع ہو گیا جب نکل گئے لوگ کافی سارے کٹھے ہو گیا ہم خود دیکھ رہے تھے تو کچھ چینلز نے کیا کیا لوگ نے نکلے اچھا جو ایک چینل تھا اگر واقعی لوگ نے نکلے ایک چینل تو دکھا رہا تھا نا ہمارا بھی چینل دکھا رہا تھا یہ اگدم کیا ہوا کہ شام گسار ہے کہ سارے کیبل سے اترنا شروع ہو گیا بلکل بلکل یہ ایک بڑا مسئلہ ہوا آگے ہو گیا تو خدا کے لیے یہ جو ہم نے پوسٹ ٹھوٹ سوسائیٹی بنا لی ہے جس کے اندر سوائے گالیوں کے اور اپنے اپنے فیکس کے کچھ اور نہیں ہے تو اس کا نقصانی ہوگا کیونکہ امریکہ سے لے کہ ہندوستان تک ملک تباہ ہو رہے ہیں جس بکاوز او دس پر لیکن پھر ایک بات نہ اور کر دوں نمبرز وہ آپ کے سامنے ہیں مجھے تو یہ لگا کہ بہت زیادہ لوگ سے ہیں دیکھو میں نمبرز کے بارے جانا جاتی ہوں تم سے پہلے مقصد کے بارے جانا جاتی ہوں گی بڑا ہی سوال کیا جاتا رہا ہے کہ مقصد کیا ہے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم میں فروq خان پتاسی صاحب سے سوال کرنا چاہتا ہوں سر یہ ہوتا ہے یہ جو پریشر ہم بیلد کر رہے ہیں کیا اس سے ہمارے پائمی اس کے واپس آ سکتے ہیں اچھا بات کرنا چاہتا ہوں میں صلی اللہ علیہ وسلم بول رہا ہوں گوئی راوالا جناب صلی اللہ علیہ وسلم نے بولا ہے کہ عوام کو پوچھنا چاہیے ہم کیسے پوچھیں ہم آپ سے ہی پوچھتے ہیں جواب دے دوں ہمارے جو پہلے ساتھ سے انہوں نے کہا دیکھیں جناب میرے پاس یہاں پہ کوئی جنتر منتر کا کوئی طریقہ ہے نہیں کہ میں آپ کو فیوچر کے بارے میں بتا سکوں کہ وہ آ سکتے یا نہیں آ سکتے اس وقت جو فیصلہ آیا ہے اس کے بعد تو آپ کو بتائیں کہ وہ ڈسکوالیفائی ہو چکے ہیں ابھی یہ انٹرپیٹیشن ہونا باقی ہے کہ اس کا کوئی محدود مدت ہے یا وہ پورمننٹ بھی ان کو لائف ٹائم کے لیے کر دیا گیا ہے اگر آپ شارٹ ٹرم میں دیکھیں تو اس کا جواب تو یہی ہے کہ اس سے ریورس نہیں ہوگا لیکن میاں صاحب یہ نہیں کہہ رہے ہیں لانگ ٹرم میں اگر آپ دیکھیں تو یہ یاد رکھئے کہ نائنٹین نائنٹین میں جب ان کی حکومت گئی تھی لوگ کہتے تھے ختم ہو گیا ہے بلکل چلے گیا ہے اب نظر نہیں آئیں گے لیکن اس کے بعد پھر وہ آپ کے سامنے وزیراعظم بن کے آئے اور کتنا اتصار ہیں معاملہ یہ نہیں ہے میاں صاحب اس وقت صرف یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ تمام چیزوں میں کمپرومائزز بھی کرتے رہے خموش بھی بچے رہے لیکن اب وقت آگیا ہے کہ گران نیشنل ڈیالوگ ہونا چاہیے اور وہ یہ ہے کہ ہر کسی کو شامل کر کے یہ کہا جائے کہ ملکی سمت کیا رکھنی ہے ماضی میں جو ستر سال تک لوگ وزیراعظم کو الیکٹ کر کے بھیجتے رہے یہ کیوں ہے کہ وزیراعظم جو ہے وہ اپنا پورا ٹائم نہیں گزار سکا پھر اس کے بعد تشریح کرنے کے لیے قادری صاحب جیسے حضرات آ جاتے ہیں ہمارے سامنے تو پھر پریشانی ہوتی ہے لیکن اس وقت یہ ہے کہ سوال کرنے کی عادت ہمارے اندر اگر ہو اور سب سے پہلے آپ سوال دوسروں کو نہیں کر رہے ہیں سب سے پہلے آپ کو اپنے آپ سے سوال کرنا ہے کہ میں کام کرنا ہوں صحیح کرنا ہوں اور علیت کرنا ہوں کیا یہ دیالوگ ہم نے اپنے ساتھ شروع کیا ہے کرنا چاہیے نا تو میرے خیال میں ہیس آن دا مانی ون ہیس سائنگ کہ گرانڈ ناشنل دائلوگ ہونا چاہیے اور اس میں آپ مجھ سے سوال کریں اپنے آپ سے کریں اپنے لیڈران سے کریں ملک کے کسی ادارے سے کریں یہ آپ کی بالکل مرضی ہے اور آج کے دل دل بڑھا کر کے تمہیں چیزوں پر سوچنا ہے سب سے اپورٹن یہ کہ بار بار یہ سوال کیا جا رہا ہے کہ اس ریلی کا مقصد کیا ہے بار بار ایک ہی سوال کیا جا رہا ہے اور کہیں نہ کہیں سے یہ امپریشن دینے کی کوشش کی جاری کہ لیڈران کا مقصد کسی نہ کسی ادارے کو جو ہے وہ اس کے حوالے سے بات کرنا ہے اس پہ تنقید کرنا ہے کچھ لوگوں نے مرض سمجھ آتی ہے کہ ججز کی بات ہو رہی ہے ججز نے ایک فیصلہ دیا نواشری صاحب بھی کہتے ہیں موزیز ججز صاحبہ نے ایک فیصلہ دیا اس کو عمل بھی کر دیا یہ امیزنگ بات ہے پاکستان کی ہسٹری میں ہم بار بار دیکھیں یہ یاد بکھی کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ ہمارے ملک کے اندر بہت سارے اکلچوست نیزائل ہیں ایکسٹریم قسم کے تھوٹسس والے کچھ لوگ ہیں جو بالکل فیشسٹک پوائنٹ اپ ویور لے کے چلتے ہیں ان میں سے شیخ رشید صاحب بھی ماشاء اللہ پیش پیش ہیں اس طرح کے اور لوگ بھی ہیں کچھ اور لوگ ہیں جو ڈیموکرٹرائٹک تو ہیں لیکن وہ ہر چیز کے اندر صرف ایک ہی سازش کی بھو سونگتے ہیں اور یہ ہے کہ ریاستی کچھ ہدارے ہیں ان میں لازمان ان کی طرف سے سازش ہو رہی ہوگی معاملہ یہ ہے کہ میاں صاحب جب واپس ہے پاکستان اس وقت تک کیونکہ ایک ڈکٹیٹر صاحب بھی آ چکے تھے پاکستان میں حکومت کر چکے تھے اور اسی دوران ایک اور بات بھی ہوئی تھی ہم ایک جنگ لڑ رہے تھے اس جنگ کے اندر ایک سائیڈ پہ تو جو ہمارے سابق علائز ہوتے تھے ان سے ہماری لڑائی ہو رہی تھی دوسری سائیڈ پہ ساری دنیا بھی آپ کے ساتھ خلاف سازشے کر رہی تھی تو پاکستان کی ریالیٹی ڈکٹر صاحب بڑی چینج ہو گئی ہے پاکستان کی فوج جو ہے کلیکٹیو بھی مجھے پتا ہے دیموکرسی بھی ہے پرو کانسٹیٹیوشن بھی ہو گئی ہے اس کے اندر ایک وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت سارے ایکسپیڈینسز لے لی ہیں دوسری بات یہ ہے کہ آج ایک عام سپاہی جو وہ بھی میٹرک پاس ہوتا ہے تو میرے خل میں پڑی لکھی آرگومنٹ وہاں پہ آگئی ہے اور بہت زبدست طریقے چاہتے ہیں لیکن یہ جو لوگ ہیں بیچ کے فوج کو بالکل نہیں لیکن یہ جو لوگ ہیں بیچ کے جو جان پوچ کے فوج گفیت کلاتے ہیں لیکن ان کے خلاف کوئی بات تو نہیں چاہیئے کہ فوج بتائے کچھ بھی بتائے کیوں ہی اس طرح کی بات کریں پھر یہ کہہ رہے ہیں کہ جی کربانی والی عید سے پہلے کربانی ہو جائے گی سال میں غلط کر گیا تھا لیکن ہوا تو وہی اچھا میں دوسری سائٹ کی بھی لوگوں کی بات کروں وہ سال غلط کہہ گیا وہ ٹھیک ہے آج سے چار سو سال بات بھی ہو جاتا تو کچھ تو ہو سکتا ہے کوئی کہے کہ آسمان گر جائے گا گر جائے گا کسی دن تو گرنا ہے وہ ایک ڈاکٹر صاحب بھی ہیں جو قیامت لانے کی کوشی کرتے ہیں آخر کسی دن تو آ جائے گی لیکن ان کے کہنے پہ تو نہیں آئے کی اچھا لیکن ایشو یہ ہے کہ بہت سارے لوگ اس طرح کی باتیں کرتے ہیں لیکن یہ جو فوج کا ہوا ہے نا اس سے اپنا نقصان کی ہے مثال کے طرح پر شاہست دانوں کا نقصان ہوئے ایک آنکر صاحب ہے انہوں نے پجھلی حکومت کے وقت اس حکومت کے دور میں پجھلی آدمی چیزتے ہیں انہوں نے بڑی باتیں کرتے رہ گئے ٹیلیویجن پہ اور پتہ نہیں کیا کچھ کیا جب میاں صاحب کی طبیعت حراب ہوئی ان کے پاس جاکے کا ایکسٹینشن نہ دینا ایکسٹینشن نہ دینا حالانکہ وہ بندہ جو ہے اس نے اپنی طرف سے فل انرجی لگا دی تھی جمہوریت کی سپورٹ میں دھرنا یاد کریں نا اچھا اس کے بعد کیا ہوا ایکسٹینشن نہیں ملی بعد میں نئے جو سربلان بہرہ ہے ان سے صحیح ہو گیا سب کچھ اس کے بعد انہوں نے آج کے دن وہ پرلی سائیڈ جو ہوتی ہے نا خردیٹکس کی وہ کر کے یہ امپریشن دینا شروع کر دیا جو دوسروں پر ترسپی کرتے ہیں یہاں پہ ہر کو اپنے مطلب کی ہی چاہ رہا ہے جو یہ مشورے دینے والے دارتر اپنے مطلب کی بات ہی چاہ رہا ہوں کہ ہم مجھے پتہ کالرز ہیں لیکن میری بات سنجھیں پاکستان کے جسٹیٹ کے انسٹیٹیوشن اور میں آج جو دیشری کی بھی دوبارہ سے بات کروں گا اور ساتھ پہوج کی they have understood a lot of things لیکن the problem is کہ the system has individuals اور اتنے گروپس آگیا ہے انٹریس گروپس کہ وہ کئی نہ کئی پلے کر جاتے ہیں اور ہم جہاں پرانے اپنے گروپ اپ ٹاپ پہ جاتا جاتا رہا ہے اور کو شامل کر رہا کہ مدیر سوالے سے بات کریں گے السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم اپنے اس میں گروپس دوبارہ بتا دیں گے یہ میں صحیح ہوں آپ کو ساتھ بھی بھو رہا ہوں یہ بھی کاری ساتھ بولی بولیے کاری ساتھ یہ یہ شیر کی آمد ہے کہ رنگ خواف رہا ہے یہ شیر کی آمد ہے کہ رنگ خواف رہا ہے رنگ ایک طرف چرپے بہن خواف رہا ہے عمام تک ہاتھیں مارتا ہوا سمندار بتاتا ہے کہ نواز شریف کے ساتھ اب بھی عمام ہے اور عمام کے دلوں کی دھرکن ہے نواز شریف بلکل صحیح بلکل صحیح بلکل صحیح بہت شکریہ السلام علیکم السلام علیکم نمبر کی بات آتی کر لیتی سوال کر لیتی بہت پیچھے چھوڑا ہے ابھی تو آپ کے میسیج والے سوال کے اندر کچھ تھوڑا سمیں ہو رہا ہے دیکھیں اس کا کانٹیکسٹ میں بیلڈ کرنا بہت ضروری ہے جو میں بار بار کر رہا ہوں دیکھیں میں جو کہتا ہوں نواز شریف صاحب والا ٹائم وہ اس لیے ذرگی ہے کہ دوہزار ساتھ میں ملک کے اندر کچھ ہوا اور وہ یہ تھا کہ لارز مومنٹ سٹارٹ ہوئی محترمہ بن نظیر بھٹو صاحبہ شہید ہو گئی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے لارز مومنٹ کی وجہ سے مشرف صاحب کو بھی آہستہ آہستہ اترنا پڑا اس وقت ہم سے منحسل قوم یہ غلطی یہ ہوئی کہ ایلیٹس کو جب آپ پاور میں لے آتے ہیں انسیکیور کرنا شروع کر دیتے ہیں اور جب وہ انسیکیور ہو جاتے ہیں پاور سٹون کے پاس ہیں ہمارے ملک کے اندر پھر یہ ہوتا ہے فریکچر در فریکچر ہوتا جاتا ہے اس وقت سے آپ کی جو ملک کے اندر سب سیٹس پاور گروپس کے بن گئے ہیں اور وہ آج تک آپریٹ کر رہے ہیں پھر پیپلز پارٹی آئی پیپلز پارٹی کو بھی برنام کیا گیا انسیکیور رکھا گیا وہ ان کے زمانے میں بھی بڑھتا گیا پھر یہ پی ایم ایل این کے اوپر استعمال کرنے کی کوشش کی گئی اب یہ ہوا ہے کہ میاں نواز شریف صاحب جب آئے تو ان کے بارے میں یہ ہوگا کہ شاید وہ ونڈکٹیو ہوں گے وہ جنس باپی ہوگے ریاستی اداروں پر اٹیک نہیں کیا انہوں نے وہ اپنا جو ہے ڈیولپمنٹ کا ایجنڈا لاتے رہے اور بہت پیچھ کام کرتے رہے اجھا اس وقت ہمارے لوگوں کو یہ جو پرلا گروپ ہے جو ہٹانے کی کوشش کرتا رہتا ہے اس کے بارے میں اور میں اپنی کانفیٹنس سے کہہ رہا سارے سیویلینز ہیں اس کے اندر یہ نہ سمجھے کہ کوئی جوڈیچری کا یا اس کے لوگ ہیں ان لوگوں کو سمجھانے کی کوشش کرتے رہے کہ بھائی یہ جو تم بار بار پریشر بلڈ کرتے ہو ایک سال کے اندر تم نے یہ دھرنا پالٹک شروع کر دی اور قادری صاحب کے ہاتھوں میں آکے کھیل گئے اس سے لے کے آج تک آپ نے یہ نہیں سوچا کہ ایک بندہ کوئی شاید اچھے کام کرنا چاہتا ہے اچھا اس وقت یہ بھی بتایا جا رہا تھا کہ ابھی خاص طرح بھی کہ آٹھ مہینے رہتے ہیں دس مہینے رہتے ہیں آپ نے یہ اس وقت امپریشن دیا ہوا ہے عوام کو کہ جی مسلم لیگ نواز کی سٹرنٹھ جو ہے روڈ سٹریٹ جو ہے روڈ سٹرنٹ جو ہے وہ ختم ہو گئی ٹھیک ہے توپل نے سپورٹ نہیں ہے اچھا اور یہ پروپیگنڈا سارے کے سارے انکلز بیٹھ کے یہ باتیں کرتے رہے تھے صحیح ہے پھر اس کے بعد کیا ہوا اس کے بعد ایک امیزنگ چیزیں ہوتی ہیں کہ ہم نے کہا کہ بھائی نہ کرو آٹھ مہینے رہ گئے ہیں ابھی تمہارا پروپیگنڈے کی بھی تو چھوٹی سی جہنا قدر رہ جائے گی اور دوسری سائٹ پہ ڈیموکریسی بھی چلتی رہے گی یہ ایک سال پورا کر لینے دو اس کے بعد الیکشن میں جو مرضی ہے کرنا ان کو نہیں خیال آیا اچھا یہ لوگوں نے جا کے پور اس سسٹم کو میڈیا کے ذریعے پیسے کے ذریعے جکڑ لیا اتنے تابر توڑ حملے کیے کہ اینے میں وزیراعظم صاحب جو ہے وہ سابق وزیراعظم صاحب ہو گئے اور ایسے وقت میں کیا جو عجیب و غریب بات ہوئی مجھے یہاں پہ یہاں پہ ایک سوال بنتا ہے ایک جملہ پہلے تو تو صرف حکومت میں تھے اور اس وجہ سے ان کے ہاتھ بندے ہوئے تھے اور وہ عمام کے پاس اچھل نہیں کرتے کہیں میرا سوال آپ نے ان کے حکومت بھی بنا دیا یہی میرا سوال تھا کہ تابق وزیراعظم صاحب جب وزیراعظم نواز شریف صاحب تھے تو وہ زیادہ خطرنات تھے اپوزیشن کے لیے باقی لوگ کے لیے یہ آج جب اب وہ کیونکہ ان کے ہاتھ کھل چکے ہیں وہ اگر آم سے بولیٹکس کرتے ہیں وہ بہت ساری ایسی باتیں کرتے ہیں جو وزیراعظم کے ہوتے پر نہیں کرتے تھے وہ زیادہ خطرنات جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں جس طرح ہم ریلی دیکھ رہے ہیں جس طرح ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں پولٹیکل ایک ہمیں پنکشن نظر آئے چیز نظر ہے جب وزیراعظم سب تو ہی نا کر پاتے ہیں نظر آتا تو پاکستان مسلم نواز تو مزید مضبوط ہوتی جا رہی ہیں تو انہوں نے اپنے پیر پہ خود کلانی مار لیا ابھی مضبوطی کی بھی کچھ باتیں اور آگے چل کے کرنی ہے کیونکہ بہت انٹریسٹنگ ہے لیکن دو میٹا فرز جو دو تلمی ہاتھ میں استعمال کروں گا ایک تو شیر اور دوسرا زخمی شیر یہ یاد رکھیں کہ اس وقت ایک تو ان کے اندر پینٹ اپ خوصہ بھی ہوگا میں اگر اپنے آپ کو ان کی جگہ پہ رکھتا ہونا دیکھیں میں آپ کو ایک چیز یاد دلاؤں گا جس سے مجھے یہ یقین ہوتا ہے کہ سازش ہے اور وہ یہ ہے کہ سازش ہے ہاں جب دھرنا ہو رہا تھا تو دھرنا جو ہے اس سے فرم بات جو ہے ایک کام ہونے والا تھا اور وہ یہ تھا کہ چینیز پریزیڈنٹ نے آنا تھا اور عمران حال صاحب کو تو یہ سنی سنائی میں وہ کہتے تھے نہیں آرہے نہیں آرہے لیکن قادری صاحب ایک کام کر رہے تھے قادری صاحب کا وہ سین یاد ہے جب قادری صاحب نے وہ تصویر نکال لی تھی اور دکھائی تھی جس کے اندر کون بیٹھا ہوئا نرندر موڈی بیٹھا ہوئا اور چینیز پریزیڈنٹ بیٹھے ہوئے ہیں کٹھے بیٹھے ہوئے ہیں اور کہتے ہیں دیکھو یہ ابھی تک ریلیز نہیں ہوئی اور میرے ہاتھ میں آگیا مانتے ہو نا ہماری سورسز ہیں ادھر سے موڈی کو تریفے کر رہے ہیں اور اس وقت موڈی کا یہ خیال تھا کہ وہاں پہ 40-50 بلین ڈالرز کی انویسٹمنٹ ہوگی اور یہاں پہ یہ تستہ روکے بیٹھنے ہوئے ہیں جب یہ ہوا نا اور خدا بھی اگر یہ اس وقت جو ہے واقعی نہ آتے چینیز پریزیڈنٹ اور سی پیک آناؤس نہ ہوتا تو شاید آج بھی نہ ہوتا بلکل نہ ہوتا اور برو کیا یہی وہ سازشی ہیں جس میں بھی آپ نے کہا کہ سازش ہے اور اب ہمیں ہمیں بھی نظر آ رہی اور آج نواز شریف صاحب نے بھی بار بار عمران خان صاحب پہ شاید اس طرح سے کرٹسائز نہیں کیا جس میں کاظری صاحب پہ کرٹسائز کیا اور بار بر کہا کہ مجھے سمجھ نہیں آتی ان کو بھیجتا کون ہے اور تاکت یہ بھی بات کی جاتی ہے اگر ان کو ہی اتنا ہی ایک میرا بھی سوال ہے اگر موڈل ٹاؤن کا تانیا ہو چکی ہے تو یہی وہ ایک بیانیل اسمامی سازش ہے جس کا حصہ کاظری صاحب خود بھی ہے اچھا نہیں میں آپ کو کاظری صاحب علی سازش کے ڈھانڈ لے جو ہے نا وہ جو میں نے ملائے ہیں وہ میں پوری دیتیل بتاؤں گا ہم نے تھوڑا سا پہلے کھول گیا مہاز ان کے بارے میں کیونکہ وہ کاظری صاحب کا دکھ کر رہا کہ اندار دکھا کہ ہوتی رہی مجھے یہ لگتا ہے کہ وہ انٹائے نیسل بن گیا ہے ٹھیک ہے لیکن یہ بات میں عمران حان صاحب کے بارے میں نہیں کہتا میں ان کو بھولا دوست تو کہہ سکتا ہوں ایک ایسا دوست تو کہہ سکتا ہوں جو نادان ہو لیکن میں ملکت دشمن نہیں مانتا ٹھیک ہے اور اس کی ثبوت یہ ہے کہ وہ کاظری صاحب کے ساتھ آگئے اور آپ کی ریاست کے اندر اگر کوئی سب سیک تھا جو کہ اس وقت جذباتی ہوگا اور کاظری صاحب کو سپورٹ کر دیا تو وہ بھی ان کے ہاتھ ان کے ہاتھوں میں کھیل گئے ان کو بھی شاید یہ نہیں پتا چلا کہ تمہارے خوصہ جتنا بھی ہو ایسے لوگ ان کو نہیں سپورٹ یا چولڈیٹ کرنا چاہیے لیکن کاظری صاحب کے بارے میں مجھے جو سب سے بڑا سوال ہے بنتا ہے تو یہ ہے کہ جب یہ لیکچر دیتے ہیں تو یہ ایک بات کرتے ہیں کہ جی میاں شہباز شریف صاحب نے مجھے پیٹھ پہ بٹھایا تھا اور عمرہ کریا تھا اچھا ان کے والد کے بڑے مہربانی ہے فلاں فلاں بڑی باتیں کرتے ہیں پھر میں دیکھتا ہوں ابھی مرٹل ٹاؤن بھی نہیں ہوا اس سے پہلے کی بات کر رہا ہوں جب یہ آئے تھے آپ کو پتہ نا کہ زرداری صاحب کے زمانے میں جب یہ آئے تھے تو کس کے لیے آئے تھے زرداری صاحب کے لیے تو نہیں آئے تھے وہ وہ جہاں الیکشن رکھوانے آئے تھے کیونکہ ان کو لگ رہا تھا میاں نواز شریف حکومت میں آ جائیں گے اور اسی لیے انہوں نے ڈسک اٹریڈٹ کیا تھا الیکشن کو بیٹھ کے اور پی ٹی آئے پہ بار بار پروپیگنڈا کیا تھا تاکہ پی ٹی آئے بائک آنٹ کر دے تاکہ بعد میں یہ ہو اچھا اب اس تمام چیز کو دیکھیں تو میں یہ سوچتا ہوں کہ اگر میرے ساتھ آپ نے میرے ساتھ کو اچھائی کی ہوتی ہے کسی اور نہیں کی ہوتی ہے تو میں چاہے بعد میں تب بھی جاؤں ناراض بھی ہو جاؤں تو میں بہت ساری چیزیں تو ختم کر دیتا ہوں کہ یار جس نے کسی مرے پورے وقت میں تو جس بندے نے آپ کو پیٹھ پہ اٹھایا جس نے جس کے بعد نے اتنا کچھ کیا آپ کا کریئر بنایا کیا کیا ہوگا ایسا کہ آپ اتنے نفرت میں آگے کہ آپ یہ مارل ٹاون سے پہلے کسی باتوں کنٹنگیو کرتے ہیں مجھے بریکہ کارا تھا اس نے بات زرف زرف کی بھی ہوتی کچھ لوگا زرف کیا تھا مجھے بریکہ کارا جائے جب بریک سے واپس دیں گے تو مجھے بات کریں گے سوالے سے ہمارے ساتھ روئیے گا مجھے بریکہ سفری حج پر روانگی سے کمچ کم دس سے بارہ دن قبل گردن توڑ بخار اور فلو کی ویکسین ضرور لگوا کر سیڈیفٹیکیٹ ضرور حاصل کریں یہ ویکسین تمام حاجی کیمپوں اور سرکاری یا قید سرکاری ہسپتال سے لگوائی جا سکتی ہے موسیقی 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 اسلام علیکم آج دس اگست انیس سو سنتالیس اتوار کا دن ہے اب سنیے برسغیر کی بدلتی تاریخ کے کچھ گوشوں کا احوال پاکستان کی پہلی قانونساز اسلام علیکہ اجلاس آج ہو رہا ہے کراچی میں ہونے والے اجلاس میں اسمبلی کے 29 ارکان شریک ہوں گے جن میں ایک خاتون رکنے اسمبلی بے گم شہنواز بھی شامل ہیں اجلاس وزیر قانون جو بندرنات منڈل کی زیر صدارات ہوگا مسلمی نے گزشتہ رات اجلاس کے ایجنڈے کو حکمی شکل دی پاکستان کے نامزد گورنر محمد علی جینا اجلاس میں مملکات پاکستان کے مستقبل کے حوالے سے اہم نکات بیان کریں گے کانگریس کے صدر جواہر لال نہل نے پاکستان کے ساتھ اچھے تعلقات قائم کرنے کی خواہش کا اظہار کیا ہے انہوں نے دونوں مملکتوں کے درمیان پران بقائے باہمی کے جذبات کا اظہار کیا ہے قیام پاکستان کی مخالفت میں بڑھ چڑھ کر بولنے کے بعد ان کا بیان اس عمر کی اکاسی کرتا ہے کہ مسلمانوں کے بےمثال اتحاد اور قربانیوں نے بلاخر پاکستان کے مخالفین کو اس بات کا احساس دلا دیا ہے کہ پاکستان ایک حقیقت ہے اور اس کے وجود کو مانے بغیر چارہ نہیں ہے گزشتہ روز ہونے والے لاہور میوسکل کورپریشن کے اجلاس میں قیام پاکستان کے دن کی تقریبات کا جائزہ لیا گیا میاں میرودین میر لاہور کی زیر صدارت اجلاس میں سردار محمد نے جشن آزادی منانے کے لیے پانچ ہزار روپے مختص کرنے کی تجویز دی دیگر ارکان جنوے چودری محمد حسین میاں مبارک الدین بیگم فاطمہ اور علی محمد سمید دیگر نے مشرق پنجاب سے ہجرت کر کے آنے والے مسلمانوں کی بحالی اور آبادکاری کے لیے دھوس منصوبے کا مطالبہ کیا ملتام سے ہمارے نمائندے نے خبر دی ہے کہ شہر کے غیر مسلم موززین نے پاکستان کے قیام کے جشن میں شریک ہونے کا فیصلہ کیا ہے شہرین کے زامعے کے ساتھ ملاقات میں انہوں نے کہا کہ پاکستان ان کا بھی ملک ہے اور اس کی آزادی کی انہی بھی اتنی ہی خوشی ہے جتنی دیگر علاقوں کے مسلمانوں کو ہے خبریں ختم ہوئی اللہ حافظ و ناصر موسیقی 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 اور جب جیلہ میں خطاب کر رہے تھے تو ان کا کہنا تھا کہ مجھے لوگوں نے الیکٹ کر کے پاکستان کی عوامیں الیکٹ کر کے جو ہے اسلامباد بھیجا لیکن اسلامباد والوں نے مجھے نا اہل کر کے جو ہے وہ واپس گھر بھیج رہے ہیں پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ ایسا کیوں ہوتا ہے کہ بار بار عوام کی پرچی کو پھار دیا جاتا ہے کیا کوئی کبھی ڈکٹیٹر کو بھی سزا دے گا ساتھ ان کا یہ بھی کہنا تھا کہ کینیڈا سے لوگ آ جاتے ہیں اور ہم پر بات کرتے ہیں میرا دامن صاف ہے کوئی کرپشن نہیں کی ہاں سے وہ غلطی ہو گئی کہ میں نے اپنے بیٹے سے جو ہے وہ پیسے نہیں لیا ہیں یہ والی ساری بات اور اکامہ کی بات سننے کے لئے بڑا کلیر جتاب انہوں نے جو ہے میسیج دیا اور ساتھ ساتھ عوام کا رد عمل بھی جانا اور جب عوام کی رد عمل میں آئی لب یو نواز شریف کو سنا تو وہ مسکراتے رہے اور بات ہوتی رہی اور اسی طرح کی چیزیں تھی جو آپ ہم دیکھتے رہے اور ریلی بھی جب چلی ہے ناظرین آج سب کیونکہ چلی تھی پنڈی سے اور وہ جیلم تک ہی آج پہنچ پہی رب جیلم نہیں پڑا ہو ہے تو بیچ میں بھی جہاں بھی موقع ملا تو تھوڑی دیر کے لئے سابق وزیراعظم نواز شریف صاحب لوگوں سے کارکنان سے تھوڑی باتیں کرتے رہے کیونکہ لوگوں کا اتنا جمع غفیر تھا اور لوگ چاہ رہے تھے وہ محبت میں اتنے بھرے ہوئے تھے کہ وہ چاہ رہے تھے کہ تابق وزیراعظم صاحب ان کے ساتھ کوئی بات کرے کچھ کہیں تو جہاں بھی پاسیبیلٹی ہو پاتی تو وہ بات کرتے رہے میڈیا اس بات کو بھی تنقید کرتا ہے کل اتنا سلو مومنٹ کیوں رہی ہے اور آج اچانک سے اتنا زیادہ تیزی کیوں آگئی تھی یہ بھی سوال کروں گی ساری چیزیں ہیں بہت سارا کچھ پوچھنا ہے لیکن کیونکہ پہلے قادری صاحب کے حالے سے بات کرتے ہیں کینیڈا کی بات کرتے ہیں ہم کینیڈا پہ ہم سارے ڈال دیتے ہیں دیکھیں بھائی پاکستان کی پواہد ہے پاکستان کی پرورش ہے کچھ ہمیں بھی اپنے غلطیوں کے رسپانسبلیٹی لینے پڑے گی قادری صاحب جو ہے میں آپ سے یہ سوال کر رہا تھا کہ ایسا کیا ہوا کہ وہ جہاں کے در پہ ہو گئے آنتار پہ میرے جیسے لوگ وہ تو سبجتے ہیں کہ اگر کسی نے احسان کیا ہے تو کم از کم ریپے نہ کرو یہ تو مت کرو نہ کہ اس کے اوپر حملے شروع کر دو اور اس کے جانی دشمن بن جاؤ تو مجھے میں نے بڑی چیزیں کھنگالنے کی کوشش کی سو بندوں سے بات کی کتابیں پڑھ کے دیکھا مجھے کہیں پہ کوئی ایسا چپٹر نظر نہیں آیا جہاں پہ کوئی ایسا گناہ شریف برادران یا شریف فیملی سے ہو گیا ہو جس کی وجہ سے علامہ طائر القادری صاحب وہ اتنے ناراض ہو گئے کہ وہ چاہتے ہیں کہ وہ کر لیں ان کے خلاف ہو جائے بلکلی تو مجھے ایک پیسو کا تھا کہ یہ بات سے فند کٹھے کر کے لے آئے تھے ان کے نام پہ اور این میں جو ہے وہ ناراض ہو گئے تھے این اس سے اتنا تو نہیں ہو سکتا ہو سکتا ہے اچھا بڑا چیز ہوتی ہے نہیں ان کو ایکسپوز کر دیا گیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب میں جانی دشمن بنی ہو ایسا نہیں ہونا چاہیے احسان بھی تھے لیکن اس سے آپ نے جو کہا تھا ہر بندے کی ضرورتی بات ہے مجھے اس چیز پہ پریشانی ہوتی ہے مجھے پتا ہے کہ زرداری صاحب کون ہے مجھے پتا ہے میاں نواز شریف صاحب کون ہے مجھے پتا ہے سارے کے سارے روٹس کے ساتھ ہیں جب قادری صاحب کی بات آتی ہے تو مجھے یہ پریشانی ہوتی ہے کہ وہ شاید دوسروں کے ایجنڈا پر کام کر رہے ہوتے ہیں اور جب وہ کر رہے ہوتے ہیں اب اس کے ادھے کنیکشن کے اندر جو پینما کے بارے میں میں تو اس کے بارے میں بھی کچھ نکال رہا ہوں لیکن آپ جو باتیں کر رہی تھی اب آپ اس پر آئیے میں بڑی ریلی کے حوالے سے بات کرنا چاہتی ہوں اس میں بھی بڑی کانسپریسی سیڈیز ہیں جو آج کے میڈیا میں چلاتا رہا ہے اور مزید کی بات تو وہ بھی نہیں جب بہت زیادہ لوگ دکھاتے میں بھی کہتا رہا کہ جی لوگ ہی نہیں لیکن پہلے کالنس کو شامل کے لئے پہلے مزید بات کریں گے سوالے سے السلام علیکم السلام علیکم محمد آم سے بات کر رہا ہوں اسلام علیکم سے مجھے کوسٹر تو میرے یہ ہے کہ یہ بار بار سازش ہو رہی ہے تو یہ میاں نواز وی کے خلافی سازش کی ہوتی ہے ایک میں شہر پر سڑھنے کہ لوگ سے بدن گرزار سہی مگر ان کے شکستہ تیر تو گنوں لوگ بدن گرزار سہی لیکن ان کے شکستہ تیر تو گنوں کرکش والے خود کہہ دیں گے باوی کس نے ہاری ہے بیر کوئی ایک اور کارکو بھی سامن کرتے ہیں السلام علیکم سلام علیکم کون بات کر رہے تھا ہاں سے آہ میں آپ نے اے نواز شریف صاحب کو پرائی میریسٹر سے پار دیا ہے آپ کے ملک میں اچھا کام کر رہا تھا میں انڈیا سے دو رہا ہوں پلمندہ سینگھیں ابھی سعودی عرب میں ہوں اچھے کارکو بھی نام بتا دیتے ہیں میرا نام پلمندہ سینگھیں اور کہاں سے بات کر رہے ہیں سعودی عرب سے بات کر رہا ہوں آپ نے مقصد اتنے زور سے بھولا ہے جیسے وہ ہوتا ہے نا بابا جی کو سناتے ہیں کہ آواز نہیں سنائی جا رہی ہے مقصد پورا دن گونچتا رہا ہے میں آپ کو ذواب دیتا ہوں کیونکہ وہ خود کہتے رہے ہیں کہ میں تو گھر جا رہا ہوں لوگ اگر مجھے ملنے آ رہے ہیں مجھ سے پیار کر رہے ہیں تو اس میں میرا تو خصور نہیں ہے کہ میں تو صرف گھر جا رہا ہوں میرا خیال میں دیکھیں بہت سارے صافیوں کے ملقات بھی ہوئی ہیں نا میرا صاحب سے میں بھی تھا میں وہاں پہ گیا اور ہم نے بار بار اس کو کھنگالنے کی کوشش کی کہ ان کے آگے کی سٹریٹیجی کیا ہے مجھے یہ لگا کہ وہ یہ کہہ رہا تھے کہ ایک تو میں گھر جا رہا ہوں اور دوسرا اس کے بعد میں گرائن نیشنل ڈیالوگ وہ کرنا چاہتا ہوں جس کے شاید کوئی ہائلائٹ سے آگئی لیکن جب ان سے کہا گیا کہ سارے شاید کے خلاف کون کر رہا ہے بار بار پوچھا ان سے تو انہوں نے کہا میں اس وقت بتاؤں گا جب ڈیالوگ ہوگا کیونکہ وہ چاہتے ہیں کہ یہ بات سکت رہ سکتے لے کے پاکستان کے اندر جتنے بھی میجر آنسپیکٹس آف ایشیوز ہیں آپ کے ستر سالہ اسٹری اس کے اوپر ایک سیر حاصل ڈیبیٹ ہونی چاہیئے کوئیمنمنٹ بھی ہو سکتی ہے سوال اسے ان کے ناکر سمجھ میں کتنا دور لے کے جا رہی ہے پھر میں واپس آتے ہوئے کتنی دل لگے ان سے بات ہوئی تھی ان سے بات ہوئی تھی انہوں نے کہا مجھے اس کے بارے میں علم نہیں ہے لیکن باہر کیا یہ دو دن پہلے کی بات ہے اس کے بعد شاید ان کو پتا ہوں کہنا کہنا چاہ رہا ہوں باہر کیا لیکن انہوں نے یہ دو آسپیکٹس بتائے اچھا اب میں اس میں سے سوچ رہا تھا کہ یہ جو پاپولیسٹ ریلی ہے اس کے معاملات تو بالکل اور ہوتے کہ وہ جائیں گے عوام سے ملتے ہیں میرا خیال میں ایک تو وہ بتانا چاہ رہے تھے عوام کو اپنا جو ہے دکھ بھی جو ہے جو ان کا فیلنگ ہے وہ بھی عوام تک پہنچانا چاہ رہے ہیں اور میرا خیال میں اس کے لئے ان کو بہت عالی پلیٹفارم ان لوگوں نے دے دیا جو ان کے بارے میں کہتے تھے کہ اب ان کو ہجنا چاہیے اور آج کے دن وہ اس پلیٹفارم پہ جا رہے ہیں لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی کنفرنٹیشن کی طرف جا رہے ہیں ان کو بار وقت ہنگال آ گیا فارن پالیسی پہ لوکل پالیسی پہ ان کے وہی پوائنٹ اف ویو ہیں اور کشمیر سے لے کے اور نیچرل انٹریسٹ ان کے کسی اپینین پہ کوئی ویکنیس نہیں آئی ہے کوئی چینج نہیں آئی ہے آپ کیونکہ نمبر کی تھوڑی سی بات کرتے ہیں پھر میں جواب نہیں دے پایا جب جواب پورا نہیں لیں گی میں آپ کو یہ کہہ رہا تھا کہ ایک تو یہ ہے کہ وہ عوام تک کونٹیکٹ اپنا میسج دینا چاہ رہے دوسرا ایک اپنی پارٹی کا بھی ریوائیو کرنے کا ہے بہت بڑی بات ہوگی پی ایم ایم کے ساتھ کہ اس کا لیڈر جو کہ پرائم منسٹر تھا جو پہلے ایگزائل سے ہو کر آیا تھا اور جس نے سوال چار سال تک لوگوں کے لیے اتنا کچھ کیا وہ ڈی تھرون ہو گیا وہ انسیٹ ہو گیا تو اس کے بعد یہ بتانا کیونکہ ہمارے جو ٹیلی پیزن کے اوپر ماشاءاللہ شیخ چلی بیٹھے ہوتے ہیں تو وہ دوزانہ یہ بتانا کہ کوشش کر رہا ہوتے ہیں کہ جیسے ہی اتریں گے تھپ کر کے پارٹی گر جائے گی نہیں وہ اچھا وہ اپنی عوام کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں میں کہیں نہیں جا رہا میں تمہارے درمیان موجود ہوں اور ایک سائٹ پہ یہ ہو گیا ایک سائٹ پہ تھوڑی ڈیٹرنز بھی ہو گئی کیونکہ بہت سارے لوگ اب پارٹی کو توڑنے کی بھی باہر سے کوشش کے آوازیں لگاتے ہیں اچھا امیزنگ بات ہے کہ میں نے چودے نصار صاحب کی سائٹ پہ بھی جن کے بارے میں کہا جاتا تھا باتیں کر کے سنا اور وہ کی آج تو ایک کولم بھی ہے نا اچھا دوسری سائٹ پہ میں نے شہباز شریف صاحب ہے رہا اور باقی جن کے نام آتے رہے اور پھر فاغٹ بلوک کے امیزنگ بھی جو یونٹی ہے آپ حیران ہو جائیں گے وہ سارے کے سارے جنائٹڈ کھڑے ہیں اچھا کوئی ٹویٹس اٹھا کے کوئی کسی بات کو کیا جاتا ہے لیکن میں یہ کہتا ہوں کہ پی ایم 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 کا جو بہترین مستقبل ہے وہ اس چیزے گارنٹی ہوتا ہے کہ اس کا اندر چاری نصار صاحب جیسے لوگ بھی ہیں اس کا اندر ٹویٹس والے لوگ بھی ہیں تاکہ آئینہ دکھانا بھی ضروری ہوتا ہے امران صاحب کی پارٹی میں یہ فقدان ہو گیا تھے لوگ جو کرتے تھے چاہے اتنزاز صاحب ہوں چاہے ریزا ربانی صاحب ہوں جب حکومت تھی تو اس وقت نہ ریزا صاحب کی سنی جاتی تھی نہ اتنزاز صاحب کی سنی جاتی تھی بعد میں آپ سنتے ہیں نا لیکن اس وقت جو سنی جاتی تھی ان بابر ایوان کی سنی جاتی تھی جو کہ آپ بیٹھے ہوئے پی ٹی آئی کے اندر اسی طرح سے دیگر لوگ تو میں آپ کو صرف یہ بتا رہا ہوں کہ میاں صاحب نے جو وہ کر رہے ہیں اس سے شہباز شریف صاحب کو بھی فائدہ ہونے والا ہے اس سے چودین نصار صاحب کو بھی فائدہ ہونے والا ہے اس سے مریم نواز صاحب کو بھی فائدہ ہونے والا ہے حمزہ شہباز کو بھی فائدہ ہونے والا ہے کیونکہ پارٹی جتنی یونائٹیڈ اور بوائسٹروس ہوگی اور پھر اس کی جو ڈیولپمنٹ اور ڈیلیوری کے ساتھ سرویس ڈیلیوری کے ساتھ جتنی کلیکشن ہوگا اتنا زیادہ حرکی کامیاب ہوگا نائل ہو جائیں کسی طرح سے ہو جائیں ہر کوشش کر ڈالی دو در تیرہ سے ہم دیکھ رہے کوشش کریں چلیں دی آخر کار کسی ایک وجہ پہ ہوئی گئے اس کے بعد ان کو یہ برداشت نہیں ہو رہا کہ کس طرح سے نواز شریف صاحب جو ریلی میں جا رہے ہیں وہ چپ کر کے فلائے کر کے کیوں نہیں پہنچ گئے لاہور وہ کیوں پوری ریلی سے جا رہے ہیں پھر جیٹی روڈ کی بات جیٹی پندرہ میں سے چودہ الگے تو ان کے اپنے ہیں ہے تو اس لئے تو اتنے لوگ آگئے اس طرح کی باتیں ہو جا رہی ہیں کل 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 مزیدار کل مزیدار اپسیوڈ یہاں پہ ہوئی کہ جب ہم نے دیکھا کہ نواز شریف صاحب جب نکلے ہیں اور کیونکہ کافی لوگوں کی تعداد سے ریلی سلو ہو گئی تو بڑی راہ تک ہی پہنچ پائے تھے وہ پندی تک ہی پہنچ پائے تھے کمیٹی چوز تک اور پھر وہاں پہ ان کے پڑا ہوا اور سب کچھ اس پہ دوسری رہ گئے اس پہ مسئلہ بن گئے کہ جی اب سپیڈ دے کا سپیڈ تیز ہوگی لوگ جمع نہیں ہوئے اس لئے سپیڈ تیز ہوگی پہلے اس لئے رکھیں کہ جو لوگ جمع نہیں ہوئے تو لوگوں کو جمع کرنا تھا اس لئے سپیڈ ہوگی مجھے کمال کی طرف میں جاری ہوتے ہیں آپ لوگ مجھے کوئی بریک کا کہتے ہیں کوئی بریک کا مجھے کہا گے ناظرین جب آپ سے آئیں گے سوال کا جواب جے فروغ سے لیں گے مانے ساتھ رہے گا ادویات سعودی عرب میں کھوئی ادویات لے جانا سخت ممنوع ہے صرف وہ ادویات جو ہاجی کیمپ کے ڈاکٹر سے تصدیق اور پیک شدہ ہوں لے جائے جا سکتی ہے لہٰذا اپنی روزمرہ کی ضروری ادویات اپنی ڈاکٹر کے نسخے کے حملہ میں جا کر ہاجی کیمپ سے تصدیق اور پیک کروانے موسیقی 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 اور پھر پتہ نہیں کس طرح سے جذباتی ہو کے آپ کے سامنے آتے ہیں ایک اور بڑی قسمتی والی بات جس کو پلے کرنے کی کوشش کی گئی اب کہ یاد ہوگا جب بھی کوئی بڑا ایونٹ ہوتا تھا کل چار سائے بان جو ہیں ہمارے فوجی اوفیسر اور تین سپائی جو ہے وہ شہید ہوئے اور سب سے پہلے میرے خیال میں میرے جیسے لوگ ہوتے ہیں جو ان کو سلام کرتے ہیں میں آج بھی کہا رہا ہوں کل ہمارا پروگرام نہیں ہوا ونہا اس سے سٹارٹ کرتے ہیں اچھا اس کے اوپر پہلی دفعہ وہ عمران حان صاحب جن کو کہا جاتا تھا کہ سیاست کی سیاسی پالیٹکس نہ کروک ڈیشت گردی ہو گئی ہے وہ پھر بھی آتے تھے اور اپنے سیاسی پریس کانفرنس کر کے چلے جاتے تھے ویڈاوٹ ایون کنڈیمنگ ان کے سارے ساتھیوں نے کہنا شروع کر دی یہ کیا آرہا ہے جی پہلی کیوں دکھا رہے ہو او جی یہ شدہ کا کیوں نہیں دکھا رہے تو مجھے ایک اتضاز حیثن صاحب کی بات چاہتا گیا آپ کو یاد ہوگا جب دھنہ ہوا تھا نا ان کو بلائے گیا اور اس وقت جب انہوں نے کھڑے ہو کے بات کی تھی تو انہوں نے صدقے جعوب تھانے دارہ والی ایک کہانی سنائی تھی آپ نے اشارت سنی ہو اس میں یہ ہے کہ ماں جو ہے نا بیٹے سے پیار کرتی ہے لیکن بیٹا بالکل اس کی عزت نہیں کرتا بات نہیں سنتا این میں پکڑا جاتا ہے تھانے دار اس کی ٹھینٹی لگا رہا ہے ماں کو فون آتا ہے کہ تم آؤ اور لے جاؤ بیٹا تو آگے سے آواز آ رہی ہے امی 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 ٹھیک ہے نا جب دماغ کھاتا ہے ماں جا کے کہتے ہیں سب کے جعوان تھانے دارہ کہ تم نے آج اس کے موزے میری نام میرا تو نام نکلوا دی ہے تو میں نے آج پتہ ایک ٹویٹ کیا کی میں نے کہا سب کے جعوان تھانے دارہ کہ آج کے دن تم نے جہاں نا شہدہ تو یاد کرا دی ہیں ٹھیک ہے انفرچنیٹلی یہ ہے کہ ان لوگوں نے کبھی کا در نہیں کہ آج کے دن سارے کا ساری کانیاں شروع ہو گئی اس طرح کی چیزوں میں آپ کریں گے نا ماملے یہ دل تو ہے بہت چھوٹا تھا اس کے بعد پھر سارے کی ساری چیزوں پر جذباتی ہو کے یہ کہتے ہیں یہ بھی نہ ہو وہ بھی نہ ہو افلا چیز نہ ہو وہی اپنے وقت تو سب کچھ کر لیتے ہو آج کے دن سب کچھ یاد آ رہا ہے ایسے وقت میں you are actually damaging the body politic of the country میں ایک بات کر دوں اپنے پہلے بھی چاہتا باہر کی ساری چیزوں کا تو میں یہ کہہ دوں کہ جتنے لوگ دیکھیں میرا کام ایک فائر فائٹنگ کا بھی ہے چاہے وہ میڈیا میں ہو کولمز میں ہو ٹویٹر پہ ہو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جن کا بتا ہوتا ہے پاکستانی ہوتے ہیں جن کے ہیں لیکن وہ اوہانیستان کی پالیسی چل رہا ہوتے ہیں یا انڈیا کی یا کسی اور ملک کی اور پاکستان کو گندہ کر رہا ہوتے ہیں پبلک لی تو ان میں سے کچھ لوگوں نے اب یہ کرنا شروع کر دیا کہ پاکستان کے اندر نظام جو ہے وہ خراب ہے کنفرنٹیشن ہونی چاہیے اس کا ونطب یہ ہے کہ آپ کے دشمن چاہ رہے ہیں کہ آپ کے ملک کے اندر کچھ تماشا لگ جائے تاکہ آپ کا ملک تہنس نیس ہو جائے ہر چیز جو اچھی ہے وہ خراب ہو جائے تو ایسے وقت میں ہمیں یہ یاد رکھنا ہے کہ ایک سائٹ پہ اگر زخمی شیر ہے تو اس کو بینٹ کرنے لیں امران حان صاحب جو چار مہینے سپریم کورٹ کے سامنے بیٹھ کے دمگیاں دے رہتے ہیں اچھا لیکن ان کو برداشت کیا گیا نا آج کے دن جج سائبان کا بھی مجھے پتا ہے کہ وہ مائن نہیں کریں گے اس کی وجہ ہے کہ آزابی یہ ہے بھائی کسی نے بول گیا تو بول گیا یہی میں آپ کے گئے یہ سوال رہنا تھا کیونکہ آج نواز شریف صاحب نے یہ بات کہی کہ میری نا اہلی کا فیصلہ بہت پہلے ہو گیا تھا لیکن جواز جھونڈا گیا یہ ساتھم کا یہ بھی کہا تھا کہ کڑوڑوں لوگوں نے مجھے جو ہے وہ بورٹ دیئے ہیں اور پھر چانچ پانچ ججز نے جو ہے وہ مجھے نا اہل قرار دے دیا ہے یہ کس طرح سے جائز ہے اور ساتھم نے کہا کہ نا اہل کرنے کی وجہ دیئے کہ میرے بیٹے سے زنخان ہی لی تو یہ کیا لگ رہا ہے فیصلہ مان لیا گیا عمل درامت کر لیا گیا تسلیم نہیں کیا ایک چیز تو جہرہ پہلے تو آپ نے جج ساہبانوالی بھی بات کی اور آپ نے اور بھی کیا بات کی تھی تھوڑا سا درمیان میں انہوں نے کہا کہ میں پہلے فیصلہ ہو چکا تھا میری نا اہلی کا جواز بات بھی دیکھیں فیصلہ مجھے نہیں بتا کس نے کیا 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 یہ وہی سازش ہے جس کا ذکر بہت پہلے اگر وہ سازش کا کوئی ہے نہ معاملہ تو اس کے اندر تو آپ کو بڑا سمپل یہ سمجھ جانا چاہیے کہ پہلے آفتے سے ہی نیاز آپ کے بلکہ ان کے آنے سے پہلے حکومت میں آنے سے پہلے تو حضرت تیرہ کے ساتھ میں کیا لینے تھے تیرل قادری آکے بیٹھ گئے تھے یہاں پر پورا گھرنا لگا کے اور ان کا مقصد کیا تھا دیکھیں مجھے ایک اور تقریف ہی ہو رہی ہے پہلے ہمارے بارے میں کہا جاتا تھا کہ آپ کے ملک میں سیویلین ٹو سیویلین ٹرانزیشن نہیں ہوتی ہے قادری صاحب آتے ہیں ٹھیک ہے اور جب پہلی پاکستان کی اسٹری میں پہلی سیویلین ٹو سیویلین ٹرانزیشن ہونے والی ہے نا انہوں نے آکے جائے نا اس کو برا کہنا شروع کر دیا الیکشن خراب ہوں گے اتنا جہاں دماغوں میں وہ کر دیا پروپیگنڈا بھر دیا کہ ان میں ہمارے لوگ بھی خراب کرنے چلے تھے چھکر ہے آج کے دن پاکستان کے بارے میں تھوڑی عزت ہے پھر پانچ سال ایک وزیراعظم کا حکومت میں رہنا اس کے اوپر پروپیگنڈا شروع ہوا کہ نہ رہے نہ رہے نہ رہے اور سوہ چار سال میں دل آخر کامیاب ہو گئے ٹھیک ہے اب ان تمام چیزوں کا دیکھے تو فیصلہ تو ہو گیا تھا لیکن یہ نہ سمجھئے گا کہ پاکستان نے ریاست کی فیصلہ کر رہی ہے یا اس کے انسٹیٹیوشنز کا رہے پاکستان کے باہر بیٹھے ہوئے میں ڈینڈے ملا دوں اب وہ سازش کے بھی ملا دیں ملا دیں مجھے یہ بتائیے کہ ابھی امریکہ کے الیکشن ہو رہے تھے تو اس کے اندر ویکی لیکس کا کیا رول تھا ڈین سی جو ہے یعنی کہ ہلری کلینٹن کی ایمیلیں چوری کر کے اور ان کو چھاپتے رہے گیا ویکی لیکس والے اور لوگ کہہ رہے تھے کہ وہ روس کے کہنے پر یہ سارا کچھ کر رہے ہیں لوس امریکہ سے بدلے کیا لے رہا ہے کیونکہ اسلام کو استعمال کر کے لوس کو توڑا گیا تھا سویج یونین کو تو اب مسلمانوں کے خلال نفرت کو استعمال کر کے روس جو ہے امریکہ کے اندر وہ جو ہے ہر چیز کو ہلا رہا ہے اور اوپر سے ہلری کلینٹن کو بھی برباد کر دیا وہ جو ہیکنگ ہے نا ویکی لیکس کی وہ ہی جاتھ رکھئے گا اور پھر یہ بھی یاد رکھے کہ پینما پیپر کی جو ڈاکومنٹ چوری ہوئے تھے وہ بھی ہیکنگ تھے یعنی کہ وہ بار پر عالمی سازشیوں کے بار پر کہا گیا ہے کہ کسی ادارے کی اوپر ٹاگٹ نہیں کی رہتا پاکٹ نوازی جانے سے بھی اور نوازشری صاحبی جانے سے بھی کہا رہا تھا کہ عالمی سازش ہے تو اسی کا میں تھوڑا سا اور جوڑا ہوں اور یاد رکھے ایک اور بات ہے آپ کو یاد ہے 2011 میں ڈرونز کے سٹائکس بہت زیادہ ہو رہی تھی تو اس وقت ایک ہماری جو ہے جن خاتون کی میں بڑی عزت کرتا ہوں جو ماما گول سمیت کی کیونکہ جو ہے کمال عورت ہے وہ آج بھی اپنے ایکسلز بند کے ساتھ کھڑی بھی ہے اور تو اس کو سپورٹ بھی کریں لیکن وہ جو خاتون ہے چاسی اپنین تو ہر بندے کا اپنا ہوتا ہے نا جمائمہ صاحب آئی تھی اور انہوں نے آکے یہاں پہ کیمراز ڈسٹیبیوٹ کیا تھے کہ امریکن ڈونز کی پکچرز لو تاکہ وہ وکیلیکس پہ جائے اور پھر وہ دکھائی جائے دنیا کو کہ کیا ہو رہا ہے وکیلیکس کا روز کے ساتھ ایک اجنڈا بنا ہوا ٹھیک ہے اور یہ جو ہے جولیان اسانج کے ساتھ 2013 تک تو بہت بہت پارٹنرز چوری ہو گیانا جمائمہ عمران حکومت کانامہ دو دیمیت اگر آپ یہ تمام چیزیں نہیں کر سکتے تو بڑے آرام سے کلکولیٹیڈ ہو گئے چیزیں سامنے اور اس کے اندر انڈیا نہیں آتا اس کے اندر روس نہیں آتا اس کے اندر روس آگیا تھا وہ پیوٹن کا اس کا پتہ ہے کسی ہے اس کو کچھ بنا نہیں لیکن ان تمام چیزوں کو دیکھیں تو پاکستان کے اندر کوئی ایجنڈا تو یہی بات ہے نا فرخ تو جب بھی سازش کی بات کی جاتی ہے کیوں لوگوں کو لگتا ہے کہ سازش صرف اور صرف ملکی دارے ہی کر رہے ہیں بار بار کہا جا رہا ہے کسی دارے کے اوپر ہم نہیں کہہ رہے کہ وہ سازش میں ملوث ہیں ہم نہیں کہہ رہے نواز شریف صاحب بار بار کہہ رہے آ رہے ہیں کہ یہ عالمی سازش ہو رہی ہے پاکستان ایکنومی کاریڈور کے حوالے سے ہو رہی ہے یہ نہیں چاہتی عالمی سازش جو بھی کر رہا ہے کہ اس طرح سے جمہوریت پاکستان کے اندر فروغ دے پائے کوئی بھی منصف وزی آدم پانچ سال کی مجد کر پا یہ تمام وہ چیزیں ہیں کچھ لوگ دانستان اور نا دانستان ان کا شکار ہو رہے ہیں جب آپ کوئی سازش میرائز کر دیجئے وہ آپ نے شیئر سنے ہیں نا کہ غیر ممکن ہے کہ حالات کی گتھی سلجے اہلے دانش نے بڑی سوچ کے الجائی ہے اہلے دانش کو اب میں تھوڑا سا آپ کے ہیمر کرنے کے لیے آپ کو یہ بھی کہوں گا کہ دانش کی انگریزی جو ہوتی ہے وہ انٹیلیجنس بنتی ہے اہلے دانش یہ انٹیلیجنس ایجنس اور میں کہتا ہوں فورن انٹیلیجنس ایجنس جب آپ ان تمام کا ایلیمنٹ کا وہ دیکھتے ہیں آپ کے ملک کے اندر بار بار یہ کیوں ہوتا ہے کہ آپ کے ادارے ہی بدنام ہو رہے ہیں صحیح ہمیں آکے ہمارے دماغوں میں آکے بھوز بڑا جا رہا ہے اور باہر کے ادارے کرتا ہے اور ہم سمجھ بھی نہیں پاتے ہیں لیکن ادارے بھی خود بھی سوتے ہیں کہ وہ بھی نادانستہ طور پہ بھی کوئی پتا نہ چل رہا اور کچھ اس طرح سے کسی ایسی کا شکار نہ ہو جائیں جو آخر میں ہمارے ملک کے لیے مجھے پتہ آپ نے پروگرام کنیلوٹ کرنا ہوگا لیکن دیکھیں پندرہ سال میں جنگ لڑی ہے ہم نے اس کے ادارے میں ڈرد ہے اور جب ڈرد ہوتا ہے ٹرامہ میں ہوتے ہیں کوئی نہ کوئی ایکسپلائٹ کر جاتا ہے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یو بلیم دے انسٹیوشن نہ تو جوڑیشری نہ ہی جانہ آرمی بھئی اگر ایک کیس بنایا جارہا ہے بنایا جارہا ہے بنایا جارہا ہے اور ہر سائٹ سے پکڑ کے بٹھا دیا گیا ہے اور پھر اس کے اوپر پریشر میڈیا کا ڈال دیا پیسو کا ڈال دیا ایک اور آپ کو یاد دلاؤ انصاف کے بارے میں ایک آئینہ دکھاؤ یہ تو سہسدان ہے ان کو ہٹا دیا اور بھی بہت سارے لوگوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے لیکن ایک صاحب تھے جنہوں نے جج صاحب کے بیٹے کے بارے میں آت کے کہا تھا کہ جو اینا اس نے رشوت لیا مجھ سے اور جو اینا وہ جج صاحب میری مدد نہیں کر رہے ہے نا اچھا جج صاحب کے میں اس لیے بسے ایک کوشن جاتی بار بار جو ہے نوازشری صاحب کے جانے سے بھی پاکستان نوازشری نوازشری انصر بھی یہ کہا جا رہا ہے کہ نیپ کے اوپر جو ایک سپریم کورٹ کا جج بچھانے کی کہا جا رہا ہے کہ وہ سارا کچھ دیکھے گا وہ نہیں ہونا چاہیے یہ بار بچ ستاتی جاری کیا اس ستات کو جو قابل غور ہے کیا ستے خلال ہوں جو اس بارے میں ہے اس کا میں نہیں کہوں گا لیکن ریویو کے اندر ایک گراؤنڈ بن گیا ہے ریویو کے اندر اگر یہ جاتے ہیں تو ریویو یہ ہے کہ وزیراعظم سابق وزیراعظم کو یہ حق نہیں ملا کہ ان کو سنا جاتا تو بلا کے تو اگر یہ ٹیکنیکل ہے لیکن اگر اس پہ ہوا تو ان کو ریلیف مل سکتا ہے کہیں نہ گئیں جاتا ہے تیزے واپس بھی ہو سکتا ہے بہت زیادہ تو نہیں ہوں گے لیکن کم از کم یہ ہے کہ شاید ریویوزٹ ہو جا اور شاید اس کے لیے بڑا بھی بن جا ہے جو پہلے ہیں لاجر بنچ لیکن مجھے اب میں یہ کنفرم تو نہیں کہا سکتا لیکن میں ان سے لائر سے بات کر رہا تھا تو ان میں سے بہت سارے لوگ کہہ رہے تھے لیکن باہر کے میاں صاحب جو باتیں کر رہے ہیں اگر آپ کو ذرا جذباتی ہے اس سے والی لگے تو اس سے پریشان ہونے کی بات نہیں ہے ہمارے ملک میں اس سے بہت کڑیوی کڑیوی باتیں کہیں گے اور اب وہ مسیر آدم نہیں ہے دکھی ہو تو اس طرح کے چیزے اڑاتی ہیں پیسلے پہ عمل کیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے رانکہ سو مچ فروت آئیس میں سو ختم کے کل انشاء رہے اسی سلسلے کونٹینیو بھی کریں گے ناظرین امید آج کا پکر آپ کو پسند آیا ہو کب آپ کو لکات ہوگی کل تیم تیم ان سیم چینل تب تک ان رکھی کا بہت تا خیال اللہ حافظ